موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سپائسی قسم کی پاستہ چاڑ پاستہ کھانے میں ویسے ہی موسٹلی لوگوں کو پسند ہے بہت سے لوگوں کو پاستہ پسند ہے خاص طور پر بچوں کو تو آج ہم پاستہ کو بنائیں گے نہیں پکائیں گے نہیں بلکہ اس کی چاڑ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہے میرے پاس یہ پاستہ آدھا پیکٹ پاستہ کو میں نے بوائل کر لیا جس طرح سے ہم پاستہ بنانے کے لیے بوائل کرتے ہیں سیم اسی پروسیجر سے میں نے اس کو گبال لیا اب اس کے اندر میں شامل کروں گی آلو آدھا کپ یہ آدھا پیکٹ پاستہ تھا اور ایک کپ آلویں اور ایک کپ میرے پاس ہے چنے سفیر چنے اچھے چرکے سے بوائل کر لیا ایک چھوٹے سا اس کی پیاس میں نے چوپ کھا لیا اس چرکے سے اور آدھا کپ ہے یہ میرے پاس بندگو بھی وہ ڈال دیں گے اس چرکے سے کٹ کے ایک چھوٹی ہم ڈالیں گے اس میں شملا مرچ گاجر اپشنل ہے گاجر کی جگہ آپ کھیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں گاجر اٹھ کیا دو ادھا ٹماتر چھوٹے سائز پہ بھی کٹ کے ڈال دیں اس کو مکس کر لیتے ہیں ساری سبزیوں کو اچھے جگہ سے مکس کر لیں گے سبزیاں مکس ہو جائیں تو اس میں ہم نے ڈالنا ہے املی کا پلپ ایک کا پلپ ڈال دیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں املی کے پلپ میں میں نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ بھنا ہوا زیرا کھٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ چاٹھ مسالہ آدھا چائے کا چمچ نمک اور آدھا چائے کا چمچ اس میں ڈالی ہیں سوہ مرچ یہ میں آف کیمرہ میں سارا کچھ کیا ہے تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک دو ہری مرچیں کٹ کے باریک چوپ کر کے وہ بھی ڈال دیں گے اب ہم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو چاٹھ ہماری جنہیں دلکہ ریڈی ہیں بلکہ تیار ہے اس کو ہم کسی اور بول میں نکال لیتے ہیں بہت ہی مزتار اور سپائسی قسم پر یہ چاٹھ ہے بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں آپ کو بھی یہ کنن پسند آئے گی اس کے اوپر تھوڑی سی ہم ایڈی ٹیبلز اور ڈال دیں گے جو تھوڑی سی میں نے بچھا کے رکھی دی اس سے اوپر سے ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کامنش ہو جائیں اوپر سے اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ